اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیو سٹری سکسٹی اور میں ہوں آپ کا مذبان ہے تشام خان اس وقت میں موجود ہوں پاک افغان تورخم بارڈر زیرو پوائنٹ پہ اور آج یہاں پہ پاکستانی حکام کی جانب سے جذبہ خیرزہ گالی کے تحت افغان جو حکومت ہے اس کو ہمنیٹیرین ایڈ دیا جا رہا ہے اگر ہم دیکھیں جب سے طالبان نے ٹھک اور کیا ہے افغانستان میں تو یہاں پہ ہم دیکھیں تو سچویشن کچھ یہاں پہ سچویشن ٹھک نے یہ خاص کر اگر ہم بات کرے تو یہاں پہ انتہائی افغانستان میں غزائی کے لت کا سامنا ہے وہاں پہ ملاکو کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جن کو غزائی کے لت کا سامنا ہے اس وقت ہم زیرو پوائنٹ پہ موجود ہیں اور آج ماہوں نے خصوصی جو ہے وزیراعظم کے ارباب شہزاد صاحب وہ یہاں پہ تقریب منکد ہوئی جن میں نے انہوں نے ایزے مہمان کے طور پر خصوصی کے طور پر شرکت کی پچاس ہزار ٹھن جو ہے وہ گندم مہیا کیا جا رہا ہے مختلف کیپس میں وہ مہیا کی جائے گی اس وقت میرے ساتھ زیرو پوائنٹ پہ جیو نیوز کے سینئر صحافی موجود ہے جنرلس موجود ہے قاضی فضلاللہ صاحب جو یہاں پہ کافی عرصے سے جنرلسٹک فیلڈ میں بہت سینئر جنرلسٹ ہے خاص کر یہاں پہ جو پاک افغان بورڈر ہے ان کو کور کر رہے ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں کہ ابھی تک کتنا ہومینیٹیرین ایڈ پاکستان کی جانے سے اس ساتھ میں سے دوسرے ممالک کی جانب سے یہاں افغان بورڈر تورخم کی سائٹ پہ افغانستان جا چکا ہے اور وہاں پہ چونکہ وہ یہاں پہ جو افغان سچویشن ہے اس پہ بھی بہت گہری نظر رکھتے ہیں ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ وہاں پہ آج کل افغانستان میں کیا سچویشن ہے جی کازی صاحب سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ آپ نے ٹائم دیا مہربانی شکریہ آپ کا بھی جی کازی صاحب آج حکومت پاکستان کی جانب سے ایک ادارے کی مدد سے یہاں پہ ہومینیٹیرین ایڈ دی جاری ہے افغانستان حکومت کو ابھی تک کتنا ہومینیٹیرین ایڈ میلا ہے اور اس سے پہلے بھی کس کس اداروں کی جانب سے ہومینیٹیرین ایڈ میلا ہے ایڈر شام سب سے پہلے تو افغانستان کی سیناریو کو دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت افغانستان میں کیا صورتحال ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی سیوٹی میں سروے کر رہی افغانستان میں ان کی مطابق ٹوٹل عبادی افغانستان کی ترٹی ایٹ میلین ہے اور اس میں چپیس میلین ان کو غزائی کلت کا سامنا ہے جس میں لاکو بچے ایسے ہیں جن کو دودھ تک نہیں ملتی ادویات کی کلت ہے لہٰذا پاکستان دیگر ہمسائے ممالک اور خصوصا پاکستان کو شدت سے احساس ہے کہ ان کی مشکل گڑی میں افغانستان کی افغان عوام کی قصہ دیا جائے تو پاکستان کی مختلف ادارے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی طرف سے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد جاری ہے اس وقت آج جو امداد دی جاری ہے بنیادی طور پر یہ ورلڈ فروڈ پروگرام کے تحت جو ہے وہ پچاس ٹن گندم یا آٹھا فرام کی جائے گی افغانستان کو جس میں پہلے کیپ میں آٹھارہ سوٹن فرام کی جائے گی آج اور یہاں آج کے جو ایونٹ ہے اس میں میں ہمانے خصوصی جو ہے وزیراعظم کی مشہیر ہے عرباب شہزاد صاحب اس کے علاوہ کسٹم کے ہیلت کیئر سوسائیٹی ایک ارگنائزیشن ہے اور پاکستان کوپریشن سوسائیٹی ہے دیگر ادارے پاکستان کی طرف سے انہوں نے گندم مدویات اور گرم کپڑے ملبوسات اور بہت ساری چیزیں جہاں ضرورت ہو افغانستان کی جس چیز کی ضرورت ہو وہ فرام کرتی ہے تو لہٰذا اس وقت افغانستان کو ہر بنیادی چیز کی ضرورت ہے غزائی کلت کا سامنا ہے اور خاص بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی ٹیمیں کہتے ہیں کہ اس وقت کابل میں آٹھ لاکھ شہری جو ہے وہ ٹی ڈی پیز بن کر فٹ پاتو اور پارکوں میں دن رات گزارتے ہیں انتہائی شدید سردی کی عالم میں اور آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کی زیادہ در علاقہ پہاڑی ہے برباری ہوتی اس دنوں میں تو لہٰذا ان کو شدید سردی کا سامنا ہے بہت بڑا علمیہ چنم لے گا اگر عالمی سطح پر اس کو توجہ نہیں دی گئی دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان کی ساتھ جو تجارتی تعلقات ہیں ہمسائے ممالک اور دیگر ممالکی وہ افغانستان میں بینک ایک سسٹم جو ہے وہ بند پڑا ہے بلاک ہے امریکی ان کے علاقے بعد ان کے جو اساسے ہیں وہ منجمت ہیں لہٰذا ان کے ساتھ کوئی ٹریڈ نہیں کر سکتا کیونکہ ڈالر کی کمی ہے افغانستان میں لہٰذا اگر ان کے ساتھ ان کی بینک سسٹم بحال کیا جائے تو بہت سارے مسائل اس کے ساتھ حل ہو سکتے ہیں وہ اس کے قابل ہے افغان حکومت افغان عوام اور افغان کی جو خطہ سرزمین ہیں ان کے پاس جو ڈرائی فروڈ سے پل ہے دیگر جو مادنیات ہیں وہ برامت کر کے اپنی ضروریات جو ہے پورا کر سکتی ہے ٹھیک ہے قاضی صاحب یہ بتائے ہم نے پہلے دیکھا جب سے طالبان نے ٹھوکور کیا تو یہاں پہ جس جگہ پہ ہم کڑھے پاک افغان یہاں پہ بورڈر پہ تجارت پاکستان کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو پہلے مہینے میں کافی انکریزمنٹ آئی تھی اب کیا سچویشن ہے یہاں پہ تجارت کی تجارت بڑھ رہی ہے یا تجارت کی جو وہ ریشو ہے وہ کم ہو رہی ہے ہی تجارت یہی امکان تاکہ تجارت بڑھ جائے گی کیونکہ امنوامان آئے گا افغانستان میں اور امنوامان آ چکا ہے لہٰذا انتہائی فیزیبل ہے تجارت کیلئے افغانستان لیکن یہ کہ ان کا بینک سسٹم بد پڑا ہوا ہے تجارت کوئی کر نہیں سکتا ڈالر نہیں اس وجہ سے کاروبار ماند پڑ گیا ہے جی ہی تشام اس وقت آپ کو علم ہے کہ افغانستان سے جب نیٹو اور امریکی ممالک کی انخلاہ ہو گیا تو افغانستان کے جو اپنے احساسے تھے ان کو منجمت دیا جو ڈالرز تھے ان پر ان کو اپنے کنٹرول میں رکھا اور افغانستان کا جو بینک سسٹم تھا جو نیٹو چلا رہا تھا جو امریکہ چلا رہا تھا اس کو بند چھوڑ دیا تو ابھی ان کا بینک سسٹم بند ہے تو لہٰذا بین لقوامی تجارت ڈالرز پر اور بینک سسٹم پر ہی ممکن ہو سکتی ہے تو بنیادی وجہ یہ کہ طالبان کی وجہ سے افغانستان میں تو آمن و امان آ چکا ہے کافی فیزی بل ہے تجارت کیلئے خصوصا ہم سائے ممالک کی لئے لیکن یہ کہ وہاں پہ بینک سسٹم بحال نہیں ہے اور ساتھ یہ کہ ان کے پاس ڈالرز نہیں ہے جو ڈالرز تھی وہ امریکہ اور نیٹو نے ان کو منجمت کر دیا ہے اب یہ اس کی بحالی اور تجارت کی بحالی کا ایک واحد ذریعہ ہے کہ ان کی بینک سسٹم کو فعال کیا جائے بحال کیا جائے اور ان کے جو منجمت ڈالرز اور اساس ہیں ان کو فرام کی جائے افغانستان کو لہٰذا اس کے نتیجے میں جو ہے افغانستان میں امن و امان ہے اور فیزی بل ہے اور اب پاکستان صرف پاکستان کا بلکر دیگر امسائے ممالک کی تجارت جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے ان کو فیروغ مل سکتی ہے اور یہاں پہ پاک افغان ترخام بورڈر پہ پاکستان کے ساتھ کتنی تجارت بڑھ گئی ہے اصل میں بات یہ ہے کہ دوہزار دس اور گیارہ پر جب افغانستان کے ساتھ ہماری تجارت پیک پڑتی تو اس وقت ہماری سالانہ ریو نیو افغانستان دو طرف تجارت سے وہ سات میلین ڈالر سات عرب ڈالر تھی تو بدقسمتی سے جب یہ سہولیات آ گئی کہ یہاں پہ آن لائن سسٹم آ گیا انل سی ایک بنالاقوامی ٹرمینل تعمیر کرنے جا رہا جس پر زیادہ ترکام ہو چکا ہے یہ جو تورخام پیشاہ اور شہرہ ہے وہ تعمیر کی گئی تو اندازہ تو یہی تھا کہ اس سے تجارت بڑھے گی دھگنا تکنا اور ساتھ یہ ہے کہ ہمارے پرائی منسٹر نے ٹوٹی فور سے پالیسی شروع کر دی کہ دن رات جو ہے وہ بارڈر تجارت کے لیے کل نہ رہے گا تو ہماری اندازہ تو یہ تھے کہ یہ تجارت ڈبل اور ٹرپل ہو جائے گا لیکن بدقسمتی سے بہت سارے عوامل ہے کہ اس وجہ سے تجارت جو ہے وہ ساتھ عرب کی بجائے اب آج کل جو ہے وہ نوے کروڑ یا پچانوے کروڑ ڈالر سالانہ ریونیو تک آگی رہا ہے یہ ہماری بدقسمتی ہے یہ تجارت میں گراؤٹ ہے اور اس کی طرف خصوصی توجہ درکار ہے جی بلکل یہاں پہ ہم دیکھیں تو افغانستان میں ایک علمیہ ہے وہاں پہ بچے اور کافی جو لوگ ہیں ان کو غزائی کلت کا سامنا ہے پاکستان کے ساتھ ساتھ دوسرے ممالک کو بھی چاہیے چیریٹی اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ آگے بڑے افغانستان پروسی ملک کے ساتھ مدد اور تاؤن کرے احتشام خان نیو سری سکسٹی زیرو پوائنٹ تورخم پاک افغان بورڈر